اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو پرسپیکٹیوز میں میں ہوں آپ کے ساتھ تنزیلہ مذہر ناظرین آج کے پرائم میں ہم بات کریں گے آنے والی حکومت کو بڑے بڑے چالنجز در پیش ہیں وہ کون سے ایسے اہم کام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف حکومت بنانے کے بعد کرے گی کس طریقے سے کرے گی کیا ان کے پاس ایکسپیرینس ٹیم ہے یا نہیں ہے اور پھر وہ بیانیاں جو پاکستان تحریک انصاف کا ماضی میں رہا ہے ان چالنجز سے نمٹنے کے حوالے سے چاہے وہ بیرونی کرزوں کی ہم بات کریں معاشی استحقام کی بات کریں اور پھر پلٹیکل الائنسز کی بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف اب جب حکومت بنائے گی مرکز میں اور خبر پختونخواہ میں موسٹ لائکلی پنجاب میں اور بلوچستان میں بھی انہی کی حکومت ہمیں نظر آ رہی ہے بلوچستان میں بھی وہ ایک اہم پارٹنر ہوں گے تو یہ ایک کافی بڑا منڈیٹ ہے اس منڈیٹ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ان تمام بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا لائے عملی مرتب کرے گی اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے پرسپیکٹیوز میں سب سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے پرائیم میں اس ایشو پر بات کرنے کے لیے شازیہ مری صاحبہ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینے رانوائے ہیں اور شازیہ سب سے پہلے ہم آپ کو مبارک بات دیں گے اور پھر اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کے خیال میں آنے والی حکومت کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہے بہت شکریہ تنزیلہ آپ کا جو سوال ہے یقیناً یہ آج بڑا کامن ہے پاکستان میں کیونکہ پاکستان کو بہت سیادہ چیلنجز کا سامنہ ہے اور جو حکومت آپ کہہ رہی ہیں پی جی آئی کے حوالے سے میرے خواہلہ ابھی تک مشاورتی اول جاری ہے اپوزیشن کی جوادی بھی مل بیٹھی ہیں اور وہاں پی جی آئی جو ہے وہ اپنے نمبر انڈیپینڈنس کو لے کے پورا کر رہی ہیں تو یقیناً یہ بڑی انٹرسٹنگ سیٹویشن تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی تشویشناک سیٹویشن بھی نظر آ رہی ہے اس طرح آپ نے کہا کہ ہمیں اس طرح کی چیلنجز کا سامنہ ہے کہ ہمیں مضبوط حکومت کی ضرورت ہے میں سب سے پہلے تو اپنی تشویشناک حکومت کی سیویلیٹی پر کروں گی کہ اگر لوگان صاحب اپنی جماعت کے اندر انڈیپینڈنس کو لے کر آ رہی ہیں کن کنڈیشنز سے لے کر آ رہے ہیں اور آیا یہ حکومت پھر واقعی پاکستان کی انٹرسٹ میں کام کرے گی یا جو نمبر آ رہے ہیں وہ اپنے اپنے انٹرسٹ پر کام کریں گے اور پاکستان کا انٹرسٹ پر پیچھے رہ جائے گا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی ایمکیم جو آپ کی اپنی اتحادی رہی ہے سندھ میں بھی مرکز میں بھی انہوں نے بھی پاکستان طریقہ انصاف کو جوائن کرنے کا ارادہ کیا ہے اور وہ پاکستان طریقہ انصاف بہت شدید تنقید کرتی رہی ہے ایمکیم کے اوپر کی یہ بلیک میلرز ہیں تو اب اس والے سلسلے کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کیونکہ وہ اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف سندھ میں دیکھیں میرے تو آپ کو پہلے ہی کہا میاں خوان صاحب جوٹرن کی ماہر ہے اور جوٹرن کیلئے پہچانے جاتے ہیں اب تو شاید وہ کرکت کے لئے بھی پہچانے جاتے ہیں مکرن کے لئے پہلے جانے جاتے ہیں تو ان کا سیٹمنٹ دے کر سیٹمنٹ سے پھر جانا اور ایک نئی سیٹمنٹ بے کل اس کی بارت سے دے دے یہ ان کی رویی کا بھی حصہ بن چکا ہے یہاں تک انصاف کا سوال ہے کہ ایمکیم جو ہے وہ کسی طریقی سے حکومت میں ہر مرتبہ بہتی ہے اور پھر وہ شکو شکایت ہی رکھتی ہے اب وہ بچی کچی ایمکیون ہے وہ فیصلہ ان کا ہے یا ان کی بھی کئی طورے ہیں یہ وقت آئے گا تو پتا چلے گا لیکن میں میں بطلب ایز پاکستانی تو ہی خواہش رکھی ہوں کہ پاکستان کی انٹریس میں بہتر فیصلے ہوں ایز اپوزیشن بھی اگر ہم بیٹھیں تو ایسی اپوزیشن کریں گے کیونکہ تامیلی ہوگی اور پاکستان کی انٹریس میں ہوگی جیسے آپ اپوزیشن کی بات کر رہی ہیں ہمیں لگ رہے ہیں بہت سالوں کے بعد ہم ایک گرینڈ اپوزیشن بڑی حضب اقتلاف دیکھ رہے ہیں جو بڑی متحد ہے جو ٹیمپرمنٹ خان صاحب کا ہے اور ہم نے دیکھا کہ ان کی طرف سے جب دھرنے اور اتجاج ہوا تھا تو پاکستان مسلمی نواز کی حکومت میں بہر کیف اس کو جس طریقے سے ہینڈل کیا پاکستان تاریخ انصاف بھی کر پائے گی آپ کیا کہتی ہیں اس حوالے سے یہ میرا آخری سوال ہوگا آپ سے چانتی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا ماضی ہے بہت کچھ برداشت کیا اور کس طریقے سے برداشت کیا جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے اپوزیشن کا آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ اپوزیشن کی تعداد بھی اچھی اپریسیو کی اور ہے بلکہ کہ ہم کافی پوزیشن کے لیے الیکشن لڑکے جیت بھی سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا انڈپینڈنٹ کی پیچھے جو دور جیو زیادہ تیز ہوگی پی ٹی آئی کی اس کے بعد بہرحال میرے خیالے اگر ہم اپوزیشن کے بھی بیٹھیں گے تو اس طرح کی اپوزیشن کریں گے جو مسالی اپوزیشن ہوگی اور بالکل صورت اب دو دہائیوں کے بعد شاہید موطبا بینجی بوتل صاحبہ کی نمائند کی ان کی پردامت کریں گے تو میرے خیالے اسی پیچن پر آپ دیکھیں گے اپوزیشن بھی ہوگی وہی جوش وہی ولولا اور وہی حکن بھٹی نظر آئے گی اسے ہی محترمہ بینجی بوتل صاحبہ کی تقاریم میں نظر آیا کریں پاکستان داری کے انصاف کی حکومت کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہوگا یا بڑے چیلنجز کیا ہیں اس پر بات کریں گے نائم شدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار ہیں سینئر اور ماہر معاشات بھی ہیں نائم صاحب آپ کے خیال میں آنے والی حکومت کو سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہوں گے وہ کون سے بڑے کام ہیں جو سب سے پہلے انہیں آ کے کرنے چاہیے دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت تقریباً تیس ہزار عرب کا کردہ ہاں ہمارے ملک کے اوپر یہ وہ کردہ ہے جو دوہزار آٹھ میں تیرہ ہزار تھا لیکن دوہزار تین میں چار ہزار عرب تھا اب یہ جن وعدوں پر یہ لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ امیان خان صاحب کے لیے سب سے بڑا جو اسو کے چیلنج ہے وہ ہے ہماری جو معاشی بدحالی ہے اس کو بہتر کرنا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا وہ ٹھرٹی ایٹھ بلین ڈالر ہے ہمارا کرنٹ اکاؤن خسارہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا پندرہ بلین ڈالر ہے اس کے ہمارا جو مالی خسارہ ہے اور اس کے علاوہ جو بڑی انٹرپائزز ہیں ہماری وہ نقصان میں جاری خان صاحب کے جو پرامیسز ہیں وہ ظاہر ہے ایک سوشل اپلیفٹ کے بھی ہیں وہ کہتے ہیں وی آئی پی کلچر میں ختم کروں گا وہ کہتے ہیں اعتصاب ہوگا اور سب کا ہوگا وہ کہتے ہیں وزار جو میرے وزیر ہیں وہ لش پش نہیں ہوں گے کٹ ڈاؤن لگیں گے پرامیسٹر ہاؤس استعمال نہیں ہوگا آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اکانومی یا اکنومک موڈل سے جھوڑی نہیں ہیں یا الگ ہیں دیکھیں یہ ایک چھوٹا کمپوننٹ ہے بڑا کمپوننٹ دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں میں پرامیسٹر ہاؤس میں نے جاتا ہے میں چھوٹے گھر میں رہتا ہوں چھوٹے گھر میں رہتے ہیں اور ٹھیک آسٹریٹی بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں آسٹریٹی میریز لینے چاہیے اور آسٹریٹی میریز لینے چاہیے تو لوگ ان کو فالو کریں گے لیکن اصل چیف جو ریولوشن لے کے آنا ہے وہ یہ لے کے آنا ہے کہ ہماری انڈسٹری کا ریوائیول کیسے ہوگا سب سے ام دیکھتے ہوئے ان کی ٹکنالوجی کو دیکھتے ہوئے وہ پاکستان وہ لوگ آ رہے ہیں یہ بہت 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 چیلنج ہے اور ہماری جو بزنس من کو پر کانفیڈنس ہے ای بی آر کا ڈی فرم کیسے ہوگا ٹیک سیشن بہتر کیسے ہوگی انڈسٹری کیسے ہوتے ہوگی ہیلتھ کا نظام کیسے پیتر ہوگا ایجوکیشن کے نظام میں کیسے پیتر کریں گے ہم اپنے رویل ایریز میں اگری کلچر میں کسے ڈیویلی منٹ کریں گے رویل ای جو لیڈر آف دہ ہاؤس کے طور پر جائیں گے پرائی منسٹر ہوں گے انہیں ایک نیشنل ایجنڈا کی اوپر کام کرنا چاہیے تمام پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایک طرف ایک گرینڈ اپوزیشن ہم دیکھ رہے ہیں آلائنس بنا ہوا ہے کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے لیکن ان کی سٹریٹیجی سب سے پہلے یہ ہونی چاہیے کہ ان کو پاکستان سے ایک بہترین قسم کے جو معاشددان ہے ان کو اکٹھا کر لیے ان کو جو ہماری کونسل آف کومن انٹریسٹ ہے اس کو سٹنسن کرنے دیئے ان کو پلاننگ کمیشن کو سٹنسن کرنے دیئے اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ جب ہاؤس میں جائیں تو اس جو اپوزیشن ہے اس کو کہیں کہ ہم نے اس ملک کی بیتری کیلئے کام کرنا ہے اور جو بھی میں پروجیکٹ ملک کی بیتری کیلئے لے کے آتا ہوں آپ اس میں میری مدد کریں میری ہیلپ کریں اور جو پہلے سے چالرن پروجیکٹ اس پر تو انہوں نے کہا ہے دیکھیں جو پہلے سے پروجیکٹ چاہ رہے ہیں ان کو چلانا پڑے گا آپ کو کیونکہ جو پروجیکٹ آرڈی نقصان کر چکے اگر آپ ان کو بند کر دیں گے تو بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا تو آپ اس میں پک کریں پروجیکٹ کو بہتر کریں اور ان میں جو انویسمنٹ ہوئی ہوئی ہے آپ اس کا آرڈٹ کر سکتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں میں آپ کی ساری گفتگو کو اس پیرائے میں بھی بیان کر سکتی ہوں کہ ایڈاکیزم نہیں ہونا ہوگا بلکہ آپ کو ریفارم کرنے کی ضرورت ہے تمام اداروں کو اور انسٹریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے اور بنیاد سے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے دیکھیں ایڈاکیزم نہیں ہوگا آپ کو لانگ ٹرم پولیسی دینے پر خان صاحب ملکہ سروائیول کی پولیسیز کے اوپر آپ حکومت نہیں چلے خان صاحب کو چاہیئے ہوگا کہ لانگ ٹرم پولیسیز پر بات کریں حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں پولیسیز رہنی تھی ہیں اور حکومتوں کو پولیسیز فالو کرنی تھی ہیں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بہت شکریہ نعیم صدیقی صاحب ہمیں جوائن ان کرنے کے لئے ہم تحریک انصاف کی حکومت کیلئے بڑے چیلنجز کی بات کر رہے تھے ریفارمز لے کے آنے کی ضرورت ہے اصلاحات ان تمام اداروں میں ان تمام شعبوں میں جہاں جہاں پاکستان خسارے میں رہا ہے اب ہم بات کریں گے سوشل پرسپیکٹو اس ایشو کی اوپر کہ آنے والی حکومت کو بڑے چیلنجز کیا ہیں ظاہر ہے جو میرے خیال میں سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو ہوگا وہ ان کی اپنی ہی بنائی وہ ایکسپیکٹیشن ہے جو انہوں نے عوام کو بتائی ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم ایک نیا پاکستان بنائیں گے وہ نیا پاکستان کیسا ہوگا یہ بات کریں گے ہم تارک محمود صاحب سینر صحافی امار صاحب اسلام و سٹوڈیوز میں موجود ہیں تارک صاحب بہت شکریہ جوائن ان کرنے کے لیے آپ کے خیال میں سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کیا ہوگا دیکھیں میرے خیال میں تو ان کے لیے جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جو امیدیں ہیں ان سے جو لوگوں کے ایک ہوب تھی نئے پاکستان کی ان امیدوں پر پورا اترنا اور اس میں جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کی چیلنج ہے وہ تو یہ ہے کہ ایک نام ایک جو صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے ہم چونکہ ہمارا تعلق جو ہے ہمارا وہ عام لوگوں سے ہے معاشرے سے ہے ہم عام لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں لوگ تو اس طریقے سے مختلف ادوار کو کمپیر کرتے ہیں کہ جو پچھلا دور تھا سیاسی اس میں اس کا نام لے کے سبراہ مملکات کا کہ فلان چیز اتنے روپے کے کلو ٹی فلان چیز اس طرح مل لئی تھی دوسری طرف جگر ہم اس کو ٹیکنیکل پرسپیکٹیو میں دیکھیں تو اس وقت جو ملک کے اندر پوزیشن ہے جو ادائیگیوں کا جو بیلنس آف پیمنٹ کا جو صورتحال ہے جو ہم نے انٹرنیشنل جو کمٹمنٹ سے ان کو پورا کرنا ہے تو اس کے لیے بلکہ یہاں تک صورتحال پہنچ چکی ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اگر ہم اپنے مالیاتی نظام کو بہتر نہ بنایا تو ہم یہ تنہاں یہ کہاں سے دیں گے تو میری خیال آپ کو لگتا ہے جو خان صاحب یہ ایک نیراتیو لے کے چلتے رہے جو ان کا بیانیاں تھا جب وہ کنٹینر پہ بھی تھی اور ویسے بھی جب کبھی کبھار وہ قومی اسمبلی میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کشکول ہم توڑ دیں گے اور بیرون ممالک سے ہم جو کرزے لیتے ہیں اس کے حوال سے بھی بہت کرتے تھے آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ریالائز ہوگا اور عوام بھی یہ ریالائز کریں گی کہ ہاں سٹیٹ کا سسٹم کچھ اور طریقے سے ہوتا ہے گورننس کسی اور طریقے سے چلتی ہے بلکل دیکھیں اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے جو بات چیت کی جاتی ہے چونکہ ہمارے ہاں ابھی تک ہمارے ملک کو بنے ہوئے ستر سال تو ہو چکے ہیں لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو جمہوریت کو وقت ملا وہ تقریباً نفس تھا اس میں بھی اب یہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تیسری دفعہ لگتار ہمارے انتخابات ہو رہے ہیں تو حکومت اپوزیشن میں رہتی ہوئے جب بات چیت کی جاتی ہے اور حکومت میں رہ کے کام کرنا اس میں بلکل ہی بہت زیادہ فرق ہوتا ہے آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہم پیپس پارٹی پاکستان مسلمی نواز اور کاف اور ایمکو ایم کسی نہ کسی شکل میں حکومتیں کرتی رہے ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں اگرچہ حکومت کی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی تجربے کار لوگ ان میں ہمیں کم نظر آتے ہیں یہ ٹیم نہ ہونا ایک چالنج ہوگا یا عمران خان صاحب ٹیم بنا پائیں گے کچھ تو لوگ ہیں جو دوسری جماعتوں سے آئیں ان کے پاس دیکھیں سب سے بڑا جس وقت ان کا امتحان ہے اور انہیں بہت خوبی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوگا اور باہر جو اب تک خبریں آ رہی ہیں اس میں بھی یہی اندازہ ہو رہا ہے کہ پہلے ان کا امتحان ہی ٹیم بنانا کس کو کون سی وزارت دینی ہے کون سا شعبہ دینی ہے یہ تو جو جوڑ توڑ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے تو اس میں سب سے پہلے امتحان یہ ہوگا کہ کس کو کون سی سلاٹ دے رہے ہیں کہ کس کا کیا ایکسپریئنس ہے اور اس کو کون سی پوسٹ دی جاری ہے پھر اس کے بعد ڈیلیوری ٹو بات میں آئے کی کہ ان لوگوں کی کارکرد کی کیا ہوگی لیکن واپس اگر ہم جائیں چیلنج کی طرف تو چیلنج تو اس وقت سب سے بڑا معاشی چیلنج ہی ہے آنے والی جو موجودہ ہماری حکومت ہے کہ وہ کس طریقے سے جو اس وقت عام آدمی کے مسائل ہیں ان پر پورا اترتی ہے اور کس طریقے سے اس وقت جو فوری طور پر خطرات ہے اس میں میں تھوڑی سے ایک ٹیکنیکل چیز بھی آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس آپ کو پتا ہوگا فیننشل الیکشن ٹاسٹ فورس کی بات چیت ہو رہی تھی اب اس حوالے سے جو ہم گریل اس میں آلریڈی چلے گئے ہیں اس کے بعد ہمارے ملک میں جو سرمایہ کاری ہے پہلے ہی کم تھی پھر اس کی وجہ سے اور کم ہو گئی تو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ جب تک نہیں آتی روزگار کے مواقع نہیں پیدا ہوتے جب تک نئی سنتیں نہیں کھلیں گی نئے کاروبار نہیں آئیں گے تو اس کے لیے جو شرائط ہم پر آئیت کی گئی تھی اس کا عمل رامن اب جو ہی حکومت یہ بنے گی نہیں تو اس کے فوراں بعد ایویلیشن ٹیم کا دورہ ڈیو ہے انہوں نے تیرہ گست کو پاکستان میں آنے اور آ کے وہ یہ دیکھیں گے کہ کیا اقدامات اب تک کیے جا رہے ہیں اور مزید کیا اقدامات ہونے تو اس حوالے سے یہ جو اقتصادی چیلنج ہے وہ ہے پھر ہمارے پاس یہ چیلنج ہے کہ جو خارجہ پالیسی کے لیول پر چیلنجز ہیں ایک طرف بھارت ہے دوسری طرف افغانستان ہے اچھا انلائک خان صاحب پرسنالیٹی جو ہم جانتے تھے ونہوں نے اپنی وکٹری سپیچ میں بہت پوزیٹیو جیسچر دیا ہے توورڈز آر نیپرنگ کنٹریز اس کے علاوہ آپ دیکھیں بڑا ہی انوویٹیو آئیڈیا مجھے لگا کہ انہوں نے چائنیز میں اور پشتو لینگویج میں ایڈریس کیا ہے پھر ٹرکش میں بھی ایک ٹویٹ ان کی طرف سے ہوئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ ہماری فارن پالیسی میں کچھ بہتری آئے گی خان صاحب کی پرسنالیٹی کو اگر اس کا مہور بناتے ہوئے آپ دیکھیں تو آپ سوچ رہے ہیں کہ کمپلیکیشنز کم ہوں گی امریکہ کے ساتھ ہو جائیں انڈیا کے ساتھ ہو جائیں اس میں دو باتیں ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے اگر ہم پچھلے دور کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں تو اس میں تو فارن پالیسی کے لیے آپ کو پتہ چار سال تک منسٹری نہیں تھا پھر جو ایڈوائزر صاحب تھے ان کے اتنے وہ اثرٹ نہیں کر پا رہے تھے ان کے کوئی سنتا بھی نہیں تھا تو اس وجہ سے اگر سب سے پہلی بات تو اگر یہی ہوگی کہ فارن پالیسی کے ایکسپیرینس ہے یہ ایشیوز کو وہ سمجھتے ہیں یا وہ اس پر ڈیلیور کر پاتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہوگی دوسری بات جو آپ نے کی کہ یہ اچھی بات ہے اچھا جسٹر ہے کہ انہوں نے دیئے لیکن فارن پالیسی کے اوپر تھوڑا سا بھی آگے بڑھنے کے لیے بہت زارہ اس میں گراؤنڈ ورک چاہیے ہوتا ہے اور جو جہاں تک ہماری کمپلیکیٹر سیچویشن انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ تو اس میں تو وہ کلیر کٹ کہتے ہیں جو افغانستان افغان کیارل کی طرف سے بیانات آتے ہیں کہ اب ہمیں ایکشنز چاہیے ہم پاکستانی جو لیڈرشپ کی باتیں وہ تو سنتے رہتے ہیں تینکیو سومن تارک صاحب ٹاپک ایسا ہے کہ اس پہ میرا اگلا سوال جو تھا وہ بڑا امپورٹن تھا لیکن پھر کسی نشست میں کریں گے کہ ملیٹری اسٹابلشمنٹ کے فیورٹ کہا جاتا ہے عمران خان صاحب اور ان کے تعاون کے ساتھ خارجہ پالیسی کا جو محاذ ہے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب زیادہ بہتر طریقے سے سنبھال سکیں گے لیکن تارک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کیسی ہوگی اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے پرسپیکٹیو سے آج کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی خدا حافظ